قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ باتیں تو بے شمار ہیں لیکن جتنا وقت ہوگا اتنا ہی ہم لے اور دے سکیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی لینے والا بنا دے میں اپنے نفس کی پاکیز کی بیان نہیں کرتا بے شک نفس تو برائی پر ہی اُبھارنے والا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے اس کو ہائیلائٹ کیجئے سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام یہ ہیں محسنین ہم کریڈٹ خود لیتے ہیں یہ میں نے کیا یہ میرا کمال ہے میڈ بائی می ہر پرنٹنگ کے نیچے پرنٹر کا نام نہیں لکھا ہوتا کبھی آپ کو پتوں کے نیچے بھی لکھا دکھا ہے میڈ بائی اللہ بادلوں کے اندر سے اللہ کے نام کا کوئی لوگو لکھ رہا ہو نہیں ہوتا یاد رکھئے جو اللہ کے لئے کرتے ہیں وہ کریڈٹ بھی اللہ ہی کو دیتے ہیں یقین ہے میرا رب پالنے والا بڑی بخشش والا ہے اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے یعنی یوسف علیہ السلام کا تعلق پر اللہ ٹپک ٹپک کے پڑھ رہا ہے اس کے اندر تو کیا پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام بالکل آپ ریڈی ٹو سوف تھے ابھی تک یوسف علیہ السلام کی زندگی کے جو اتار چڑھاؤ تھے لکھیے آپ سٹوڈنٹس کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہوں گی ابھی تک یوسف علیہ السلام سٹوڈنٹ تھے طالب علم تھے سیکرز آف نولج تھے اب وہ سرونگ میں آ رہے ہیں انسان جب پچھلے مراحل کر لیتا ہے تو اگلے مرحلے اس کا مو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ پھول کی پتیاں ہیں جب وہ پوری طرح کھل جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے اندر سے پولنس گرنے شروع ہوتے ہیں تو فطرت کا اصول ہے اچھے سٹوڈنٹس بن جائیے دیکھیں کہ اللہ آپ کے راستے میں وہ آفرز لائے گا وہ آپ کو دین کو صرف کرنے کے مواقع ملیں گے جو ان کو کبھی نہیں ملے جو کچھے پکے رہ جاتے ہیں اپنا علم چھوڑ کر دوسرے کو دینے کی کوشش میں یاد رکھئے کبھی بھی وہ ایمان نہیں ملتا کبھی وہ نہیں ملتا اسی لئے انسان کو دین کا مزاج سمجھ آتا ہے جس کی درمضورت نہیں لیکن بعد میں آپ بات کریں تو اس پر بہت بات کر سکتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں وہا رہا کونفلکٹس آنے ہی نہیں چاہیے دو چیزوں میں جب آپ فطرت کے ساتھ رہتے ہیں پودا جب جڑا رہتے ہیں پھر ہی پھل لگتے ہیں آپ وقت سے پہلے پھل کو گرا دیجئے اب وہ جہاں مرضی رکھیں پکے گا نہیں تو یوسف علیہ السلام نے ابھی تک لیا یہ ان کا انٹیک تھا یہ ان کا کہہ لیجئے کہ لینے کا وقت تھا اب دینے کا آ رہا ہے اور یاد رکھیں دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں کرسی میں سجا کر آپ کتاب بھی پڑھائیں یوسف علیہ السلام عملی خدمت کرنے والے ہیں سوشل ورک کریں گے کیسے بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کا موکلی مقرر کرلوں پھر جب اسے بات چیت کی تو کہنے لگا آپ ہمارے ہاں زی عزت اور امانت دار ہیں یہ ہے کریکٹر سپیکس لاؤڈر دین وارڈز بادشاہ نے تو دور دور سے سنا تھا نا یوسف کا تو کہا چلو اس کو کسی کام پہ رکھ لوں گا کوئی چھوٹا موٹا کام کوئی ان کو چھوٹے موٹی ذمہ داری دے دوں گا جب بات کی تو ان کی پرسنیلٹی ایسے کھل کے آئی کہا نہیں نہیں چھوٹا کام نہیں ان کو قریب لاؤ ان کو سیکرٹریز میں لے ہو اس کو اپنا قریبی لے آؤ یہ میں چاہتی ہوں اپنے آپ سے بھی خاص طور پر اگر آپ نورال قرآن کے پلیٹ فارم پہ پڑھ رہے ہیں لوگ بولیں کہ یہ پڑھ کے کہاں سے آئے ہیں یہ ایک سانچے میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کے چہروں پہ اتنا اتمیدان کیوں ہیں سکون کیوں ہیں یہ سب ایک ہی طرح شریعت کے حلیے میں اور اس کے رنگ روپ میں دھلے ہوئے کیوں ہیں ان کی بات میں آجزی ان کے کام میں کتنا ٹھہرا ہوئے یہ رات دن ایک کر کے اپنے کام کرتے ہیں محنت کی ان کو اتنی عادت ہے دیکھئے لوگ آپ کو آفرز دیں گے ہمارے پاس اتنی آفرز پڑی ہیں کہ یہ جگہ لیجئے جائیے کام کریں کیسے لے کس کو بھیجیں افراد تیارت نہ ہوں تو بلڈنگز بھی بیکار ہیں تو یاد رہے کہ یوسف کے اس عمل سے سیکھئے کہ اپنے آپ کو چمکائیے پالش کیجئے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ دے گا جس کا تصور نہیں آپ کر سکتے کہ پھر واقعی انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ ہی ہے جو یہ راستے کھول رہا ہے یوسف کے لئے سلام